السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على اشرف الانبیاء والرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسکنا إليها سورہ عراف آیت نمہ ایس و نوازی مطرم سانحیب آج کے اس نششت میں عورت باعے سے راحت و سکون ہے اس پر دو چار منت گفتگو ہوگی اب تمام بھائیوں اور ماں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ یہ بہت ایک اہم موضوع ہے سب کو بغوش دین سننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ سب کو اس سے کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے دیکھئے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے تاکہ وہ اس سے انس حاصل کرے سکون حاصل کرے جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور زوج سے مراد ماں ہوا علیہ السلام ہے یہ تمام جمہور مفسرین کا اس بات اتفاق ہے عورت باعث سے رہا تو سکون کیسے ہیں میں اس کو سمجھانے کے لیے تفصیلی طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک انتہائی دلیل قدر صحابی ہے اور فقیح امت ہے یہ مفسر قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے لیے خصوصی دعا کی اے اللہ اس نوجوان کو دین کی فقہت آتا فرما تو اتنی فقہت ان کو نصیب بھی حاصل ہوئی تھی کہ وہ قرآن کے لفظ کے اور جملے اور آیات کے صحیح مفہوم سمجھ پائے تھے میں اس پر زیادہ آپ کو بہت زیادہ نہیں سمجھانا چاہوں گا بس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عادم علیہ السلام وہ اللہ رضی اللہ علیہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جنت میں ان کو ٹھہرایا اور شکونہ دی تو آدم علیہ السلام جنت میں جہاں کہیں بھی ادھر ادھر بھنے پھرنے کے لیے جاتے تو ان کو ایک طرح سے دھوراٹ لائک ہوتی ان کو وحسط لائک ہوتی اور ان کو شکون معلوم نہیں ہوتا ایسا لگ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی کشادہ جنت ملنے کے باوجود اور جنت کی تمام نعمتیں انہیں میسر ہونے کے باوجود کسی چیز کی تنگی محسوس ہو رہی ہے کمی محسوس ہو رہی ہے اللہ رب العالمین نے ان کی گھبراہت ان کی بیچینی اور ان کی کہتے ہیں وحشت کو دیکھ کر کے محسوس کیا اور اس کا انتظام کیا کہ آدم علیہ السلام کو سکونہ بھی نہیں مل رہا ہے تنی بڑی جنت سے ان کو سکونہ پہنچانے کے لیے مجھے کچھ انتظام کرنا پہو گا چنانچہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سوئے ہوئے تھے اور انہی سے ان کی پسلی کی حدیر سے ماہ ہوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے آدم علیہ السلام کے بازوں میں رکھ دیا جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے میرے پاس آدم علیہ السلام فرم سوال کرتے ہیں منعنتی تو کون ہے وہ کہتی ہے ماہ ہوا جواب دیتی ہے میں ایک عورت ہوں اور اے آدم میں آپ کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں آپ مجھ سے انصیت حاصل کی گئے آپ مجھ سے محبت کی گئے اور میں آپ کے سکون کے واسطے بنائی گئی ہوں دیکھئے وہ ہوا علیہ السلام خود بتا رہی ہے اور اللہ رب العالمین بھی اس چیز کے طرح اشارہ خرمارہ ہے کہ ان کے جوڑے کو انہی سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس سے کیا کرے سکون حاصل کرے اس سے راحت حاصل کرے دیکھئے میرے بھائیو سمجھنے کی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو راحت و سکون پہنچانے کے لیے مرد کے جنس سے پیدا نہیں کیا ہے باپ نہیں پیدا کیا بیڑا نہیں پیدا کیا بھائی نہیں پیدا کیا عورت بنائی ہے عورت میں بھی آدم علیہ السلام کے لیے ماں نہیں بنائی ہے بہن نہیں بنائی ہے بیٹی نہیں بنائی ہے بلکہ ایک بی بی بنائی ہے چونکہ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ برابر رہے خوشی میں غمی میں سفر میں حجر میں ہر جگہ جب وہ اس کے ساتھ رہے تو ان سے زیادہ اپنے شوہر کی تکلیف کو کون سمجھ سکتا ہے اور ان کو راحت ان سے زیادہ کون پہنچا سکتا ہے کہ اس انسان کو اس بندہ کو کیا تکلیف ہے کیا ضرورت ہے کون اتنا محسوس کر سکتا ہے اور ان کے لئے کون اتنی محنت کر سکتا ہے وہ ایک عورت ہی ہو سکتی ہے وہ ایک عورت ہی ہو سکتی ہے اس لئے ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو ہر انسان کو سکون چاہیے اور بغیر عورت کہ اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے آپ آپ اور ہم آج جو ہے روپیہ پیسہ مال دولت ان تمام چیزوں کے پیچھے کتنا بھاگم بھاگ کر رہے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن یقین مائیے میرے دوستو روپیہ پیسہ دھن دولت سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے اکثر روپیہ پیسے والوں کو دیکھئے کہ رات میں نیند نہیں آرہی نیند کے گولی کھا رہا ہے روپیہ پیسہ کے لئے کتنے بھائی کی جان چلی جا رہی ہے چند دن پہلے کی بات ہے سو سان سن راج پیسہ کتنا مشہور ایکٹر تھا نوجوان چند دنوں میں کتنا مشہور اور فیمیس ہو گیا تھا وہ فیلمی دنیا میں کس لیے گیا تھا روپیہ کمانے کے لیے نوٹ کمانے کے لیے نام کمانے کے لیے لیکن اس کو سکون نہیں ملا اور کیا بیچ نہیں تھی کیا بیخراری تھی کیا ان کو ٹینسن ہوا کہ ان کو اتنا روپیہ پیسہ کمانے کے باوجود سکون نہیں ملا اور خوشی کر کہ آپ نے آپ کو حلاق کر لی تو ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ سکون روپیہ پیسہ بھی نہیں میں آپ کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی اور جنت میں فقرہ کی اکثریت ہوگی فقرہ امیر نہیں ہوتے ہیں فقرہ پیسے والے نہیں ہوتے ہیں زمین جگہ والا نہیں ہوتے ہیں وہ مسکین طبقہ کے لوگوں کو فقرہ کہا جاتا ہے تو وہ جنت میں پہلے جائیں گے اور امیر لوگ جو ہوں گے پیسے والے دھند دولت والے وہ دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں جنگل جانے میں ان کو پریشان لائک ہوگی حساب کی ساتھ دینے میں ٹائم لگے گا تم نے زکاة نکالی تھی کی نہیں نکالی تھی تم نے اس مال کو گریب مسکین وں عورت میں نہیں ہے سکون عورت میں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہے کوئی انسان پچاس لاکھ میں اگر کوئی گاڑی خرد لیتا ہے تو رات میں اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جا کے ایک کڑور والی گاڑی میں بہترین سیٹ گبدہ لگا ہو ہے اس میں جا کے سو جائیں گاڑی باہر کھڑی رہتی ہے اور روم میں آتا ہے روم میں اگر بی بی دوسرے روم میں رہ جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے میرے پاس میرے بیڑ میں سو تو یہ عورت روپیہ پیسہ یہ بائی سے سکون نہیں ہے اس کی محل مثال دیکھ کر بہت ختم کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام پر جب وہی نازم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ سلام کو کافی گھبرہ ہٹ گھبرہ ہٹ کا معاملہ ایسا اور اس طرح سے گھبرہ ہٹ ہوئی تھی کہ جبرال آمین نے نبی علیہ سلام کو کئی دفعہ کھا پڑھ پڑھ آپ سے پڑھا نہیں گیا کہ میں آنا بیخاری میں پڑھ نہیں ہوں جبرال آمین نے ان کو دبوچا اور سینے سے لگایا اور زبردست دبایا ان کو اللہ کے نبی کہتے کہ مجھے اتنا کس کے دبایا گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان نہ نکل جائے خشید اللہ نفس میں اپنے نفس پر درنے لگا کہ میری جان نکل جائے گیا ایسا دبا رہا ہے لیکن وہ دبانے سے مقصد یہ نہیں تھا کم وہ تقلیب پہنچا جائے بلکہ سینے سے سینے میں قرآن کی آیتیں تنصفر ہو رہی تھی ایک طرح سے باری کے جو ہوا لیکن کافی گھبرات ہوئی اتنے گھبرائیں جب آپ گھر جا رہے تھے تو جتنے لوگ ملے ہوا سب سے آپ مجھے کمبل اڑھا دیجی کمبل اڑھا دیجی کسی کی طرف سے تسلیق کوئی جواب نہیں مل رہا تھا وہ ماں صدی جا ہی تو تھی جنہوں نے اللہ کے غیر انسان نہیں ہیں آپ کائنات کے سب سے افضل ترین اور بھلے انسان ہیں آپ تو مسکینوں کا خیاب رکھتے ہیں غریبوں کا خیاب رکھتے ہیں بیواؤں کا خیاب رکھتے ہیں کوئی مسئیبہ زدہ حق پر ہے تو آپ اس کے کھلے دل سے مدد بھی کر رہے ہیں ایسے انسان کو اللہ رب العالمین خلاق و برباد نہیں کرے گا میرے بھائیو دیکھئے وہ عورت ہی تو تھی جنہوں نے آپ کو کتنا اس وقت آرام پہنچایا ہے رہت پہنچائی ہے اور آپ کو بیوی کے تسلیح دینے سے سکون محسوس کم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزوہ حدبیہ کے موقع پر جب آپ نے کہا صحابہ سے تم لوگ قربانی کر لوں سارے صحابہ خاموص کھڑے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے قربانی کرنے کے لئے آپ کے اندر پسینہ چھوڑ رہا ہے امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ ہے امی رسول چھوڑی صحابہ کو پہلے آپ قربانی کیجئے اس کے بات دیکھیں صحابہ کرتے کی نہیں کرتے یہ مشورہ دے کر کے سکون پہنچانے والا انسان کون تھے وہ ایک قورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک خاتون تھی جب آپ صلی اللہ علیہ سلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے نہیں کہا انہا کے پاس کہا کہ مجھے آئیسہ کے پاس ٹھہرا ہو میں آئیسہ کے پاس رہنگا آئیسہ سے مجھے زیادہ انسیت مل سکتی ہے سکونت مل سکتی ہے مجھے آئیسہ کے پاس دنگی یہ خاتون تھی وہ ایک عورت تھی وہ بیوی تھی کتنا سکون آئیسہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتا جب کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کو قضائے بشریہ جس کو بنتے ہیں اس کی اگر ضرورت پڑ جائے تو مرد ہیلپ ہونا کرے تو اس سے پوری نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے کہ عور بکر کو نہیں چاہیے عمر کو بخاری شریف کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں سب سے سیادہ آپ کے نزدگ محمود کون ہے اللہ کے نبی نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا مردوں کا نام نہیں لیا عورتوں کا نام تو لیا ہے مگر دوسرے ماں بہن بیٹی اور دیگر رشتداروں کا نام نہیں لیا عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہا میرے نزدگ سب سے زیادہ محروم عائشہ رضی اللہ عنہ ہے تو دیکھئے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ صلی اللہ مل سکتی اللہ رضی اللہ علیہ سلام کو اس کا خود احساس ہوا محسوس کیے اور کہا عائشہ کے پاس مجھے راحت و سکون مل سکتا ہے اس لئے میرے بھائی و دوست و عزیز ہم کو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ عورت ہمارے لئے باعث راحت و سکون ہے ہم جتنے عورت کو خوص رکھیں گے اتنے ہی ہم کو اس سے راحت مل سکتی ہے اور عورت سے جتنا ہم ٹینشن دیں گے ہماری بیچین اتنی بڑھ سکتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم جو ہے عورتوں کے ساتھ اچھا برطا کر کے اپنے جسم کے لئے اپنی جان کے لئے ہاں اپنے وقت کے لئے اپنے والبچوں کے لئے سب کے لئے باعث راحت و سکون سمجھ کر ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو راحت پہنچا سے اس لئے توفیق عطا فرما مولا کریم جب ہمارا خاتمہ ہو امان پر اسلام پر اللہ تو ہم سے راجی ہم سے راجی امین السلام و اللہ